اچھا guys listen to me very carefully دو چیزیں دیکھا پہلی کسی platform سے آپ کا butter and bread چلنا دوسری آپ اپنے شوق سے آتی ہوں میرے لیے there is second option میں اپنے شوق سے آتا ہوں مجھے کسی نے بان دیکھے نہیں کہا ہوا کہ آؤ یا آ کے جو تم نے یہ کام شروع کیا شادیاں کرواؤ اپنی رجل فیملی کی help out کرو مجھے کسی نے بان ہی دی ہوئی there is a lot of other youtubers جو کہ میرے سے بہتر چل رہے ہیں بغیر یہ سب کیے ٹھیک ہے میں نے live بند کر دی تھی تب بھی مجھے آ رہے تھے کہ یوسف بکواس کر رہا ہے یوسف بکواس کر رہا ہے add کرو add کرو میں نے نہیں کیا کیونکہ میں دو بار ٹک ٹک لائف پہ آکے گندی زبان استعمال کر چکا ہوں گالیاں پک چکا ہوں صرف دو بار وہ بھی دونوں بار ہیدر کی وجہ سے کیونکہ ہیدر پہ میں بات برداشت نہیں کرتا نہ کرتا تھا نہ کرتا ہوں نہ کروں گا ہیدر کو دو لڑکے تھے ان کا نامہ مجھے نہیں لینا انہوں نے بکواس کی میں نے آکے بڑے کاملی پہلے معاملہ ڈیل کیا جب وہ میچ ہار بھی گئے تب بھی فضول بولتے رہے تو پھر میں گالی بکی otherwise میں نہ vlog میں کبھی گالی بکی نہ یہاں I don't know میں نے پورا میچ نہیں دیکھا آیت نے کیا کہا کیا نہیں کہا جبکہ مجھے امید پوری ہے کہ آیت نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا مجھے پوری امید ہے کہ آیت نے کوئی فضول بات نہیں کیونکہ وہ کسی کو کرتی نہیں ہے وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہے پلے کرتی ہے اور چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اب جو میں نے میچ دیکھا میں اس کی بات کروں گا ٹھیک ہے میں نے لائف کلوس کی میں نے میچ دیکھا یوسف جس طرح ہم بات کر رہا تھا that was wrong ٹھیک ہے that was wrong آیت نے کچھ نہیں بولا آیت سن رہی تھی آیت کا سینئرہ وہ جو بھی ہے آیت نے اس کو shut up call نہیں دی is a different thing لیکن آیت نے بولا کچھ نہیں ٹھیک ہے جو دو چیزیں ہیں وہ وہیں پہ ہیں میں آتا ہوں شاک سے مجھے اچھا لگتا ہے اپنی رجف ایم جی کو ساتھ لے کے چلنا مجھے اچھا لگتا ہے میں منتھ انڈ پہ جو بھی کماتا ہوں ان پہ لگا دیتا ہوں مجھے ڈھیروں دعائیں ملتی ہیں ٹھیک ہے میں fit ہوں اس میں شہزی نہ کر رہے کچھ نہیں چاہیے بیٹھ جا بس میں اس میں خوش ہوں ٹھیک ہے میں کسی پیسان نہیں کر رہا یہ سارا کچھ کر کے بڑھتا تھا انگیز کہ میں اگر اس ٹیم پہ اس کو add کرتا میری گالی کی لوچ ہو جانی تھی میچ میں نے پھر بھی آج جانا تھا کیونکہ اس کے پاس a lot of support ہے بہت پرانے پرانے گفٹر ہیں سارا کچھ ہے میرے پاس چند جو ہے نا وہ selective لوگ ہیں جو کہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور جتنا کہ میرے لئے ضروری ہے مجھے support کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تمیز کے دائرے میں رہو میں آپ سے double تمیز کے دائرے میں رہوں گا ٹھیک ہے ایک لفظ بولو گے میں خدا جی قسمیں پاڑ کے لنگ جوانگا میری گالی یاد رکھنی ہے کچھ لوگ آتے ہیں میرے گفٹرز بھی ہیں کچھ میرے بھائی بھی ہیں جو مجھے کہتے ہیں ہم جو یوسف کو ہے وہ personally ملے ہوئے ہیں وہ in real life ایسا نہیں ہے in real life آپ جیسے ہو جیسے نہیں ہو i don't give up ٹھیک ہے یہاں جب بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر انسان کے بچے بن کے بیٹھ ہو مجھے پتا ہے آپ کی دکان اس طرح چلتی ہے کہ آپ شور مچاؤ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جب سامنے آ جائیں تو بھائی بھائی کرتے ان کا مو نہیں سکتا بھائی سے نیچے یہ بات ہی نہیں کرتے ٹھیک ہے میں نے لائف بند کر دی تھی میں لائف دوبارہ آیا ہوں جسٹ یہ بات کلیر کرنے کہ مجھ سے پنگے بازیاں مت کیا کرو مجھے آپ میں سے کسی کے ساتھ ٹسل نہیں چلانی کسی کے ساتھ مقابل بازی نہیں کرنے مجھے بتا میں کیا ہوں جو میرا بٹر اینڈ بریڈڈا نا وہاں پر کم از کم دس گھنٹے بیٹھ کے اپنے لئے کوئی دو ملین تین ملین ویوز کمانے پڑتے ہیں ایسے بیٹھ کے جو میں بھی کرتا ہوں چیخیں نہیں مارنی پڑتی سپورٹ کرو سپورٹ کرو سپورٹ کرو جو میں کرتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے جو تم نے کیا ہوا نا وہ تین سال میں بیٹھوں گا میں بھی کرلوں گا سمجھ لگی ہے تو میری خدارہ ہاتھ چھوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی براڈ پہ مجھے اگر بلائیں میں تمیز سے آؤں گا میں تمیز سے کھیلوں گا اور میں چلا جاؤں گا بکواس نہیں کیا کہیں پھر چاہے تو سی یوسف ہو پا میں یوسف دے پاپا ہو منو کسی دی کوئی پرواہ نہیں ہے منو عزت دے ہوگے میں تاڑے پیرانوی اتھ لانگا میرے نہ بکواس کرو گے میں پھر کہا رہا ہوں تاڑے بھی چون لانگ جمانگا ایب میش موچ سارے اتھے ہی نے ایب پنیشمنٹ آؤں گوزیں ساگی ہیں اتھے ہی نے ایڈا کو یہ کسے تھاند وچ کیڑا تنگ کردھا نا تو منو ساتھ لگو یا دبائی ٹائم کرلو میرنر یا لو آ راکھیں میر لگو سمجھ لگی ہے ایت تاڑی روزی روٹی چال دی ہے میں چاہ موچا دوں میری نہیں چال دی سمجھ لگی میں آتھے آنا ماں سارے دن اپنی مزدوری کر کے شام نو آنا ماں شغل ملال آنا ماں اپنی فیملی آس تھی پھر روزی آس تھی میں پنیشمنٹ کرنی پر میں کر لیا نا وہاں کوئی رولانی کا خیار ہے میرا کچھ نہیں جاتا کچھ دس پر شپ کرنے سے یا تھوڑا بھوٹ ڈانس کرنے سے دیکھا میری ریکویسٹ ہے کہ میں اتھے اپنی بٹر بلیٹ چلان نہیں آیا تو بندے دے پتر بند کہ اپنا میچ کھیڑا کرو بتے رہے ہوسٹ میں جا کے کھیڑو میرے بارے بکواس کرنے دی دانکوئی لوڑے پھر تو اسی کہہ دانا ہے کہ ہم بڑے اچھے ہوسٹ ہیں ہم فلانے ہوسٹ ہیں ہم ڈمکانے ہوسٹ ہیں لاست بات دو طریقے ایک آپ کی دال روٹی چلنا دوسرا آپ شوق سے آتے ہو میں شوق سے آتا ہوں میری دال روٹی یہاں سے نہیں چلتی جس کو نہیں یقین ہوتا وہ جا کے ویلوگ دیکھ لیں میں نے دو مینے کمائے ہیں جو کمائے ہیں وہ لگائے ہیں میں نے ایک روپے کا بھی اپنے گھر کا بل نہیں بھرا ٹک ٹک کی کمائے سے اور تمہارے جو گھر بنے میں وہ بھی ٹک ٹک کی کمائے سے بنے میں تے اپنیوں کات چھر ہو سمجھ لگی ہے اللہ نے جی عزت دیتی ہے جی اللہ نے تا انہوں کو ہی تھوڑا بہت فیم دیتا ہے انہوں جر کے کھاؤ او کات نہ پھلو اپنی سمجھ لگی ہے تمیز دے درج جیدہ کی گل کرنی ہے ڈر گیا ہے خوف بڑا ہے من خوف تیرے پیوہ دا بھی نہیں ہمیں لگی تینوں جرہ کو کال چار سکور پہ گئے نا سیتے آپ بھائے کے ترہ میچ بھیجنے پہ سا پائی آپ بھائے کے میچ بھیجھا کے ساتھ آپ پاکستانی منڈا سپورٹ کرو بکواس کرو تو پہلے دس ساری سوچنا سمجھ لگی میں بالکل میچ دی ہاتھ تک نہیں دواں گا پھر میرے بھائے کچھ بہت لمبا کیڑا نا آگے سے پاسے کٹ لگو that's it اس کے لئے وقت کوئی اور بات نہیں مجھے کرنی نا میں کرنے آیا تھا میں تو لائیو بند کر رہا سونے لگا تھا یارہ میں تھا اٹھے ہیں صویر تھا میں کوئی ساری دیاری سوتا رہا ہے کہتے شام نو دس ویہ لائیو آ کے نہیں پہندا تینے گھنٹے لائیو بیٹھے پانچ ساتھ لگتی دیاری لائی چلے گئے ایسے نہیں ہے میں اپنا کام کر کے آتا ہوں اپنی دیاری لگا کے آتا ہوں جو یہاں پر آتا ہوں جن کو میری ضرورت تھا that's it بلکہ مجھے آیت سے کوئی اختلاف نہیں ہے آیت اپنی میچ پلے کر رہی ہے جو بھی ہے اس کا یوسف کے ساتھ وہ کر رہی ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں اس نے میرے بارے میں کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے بلکہ خیال رکھا کرو اپنی زبان کنٹرول جو رکھا کرو میں تاڑے حلق چھو تاڑی زبان کے چلا ہوں جنہیں میرے سامنے آگئے تاڑے گفٹر کسی ایک گفٹر نے بچان نہیں آنا کسی ایک گفٹر نے بچان نہیں آنا بیاد رکھنا سمجھ لگی جو ٹک 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 ترکھیا کرو اب بولے بارے بولن تو پہلے نا سوچا کرو کہ میں تاڑے بارے کدھی غلط نہیں بولیا تو اسی اپنی لائف تر لگے ہو تو کبھی دیکھا ہو آپ لوگوں کسی ایک نے دیکھا ہو کہ میں اپنا میچ کھیل رہا ہوں اور کسی کو کہوں اس کو بلاؤ وہ نہیں آرہا تو اس کے بارے میں بولا بولو میں کبھی اس کی ایک بارے میں نہیں بولا ریسپیکٹ دو ریسپیکٹ لو ادربائز ایسی ایسی جگہ پہ لیتر پڑھیں گے نا کہ لگ سمجھ جائے گی ہمیں لگی ہے نا اللہ حافظ